موسیقی الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرشلین وعلیٰ علی وصحبہ اجمائی اما بعد فوض باللہ السمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَدُكُمْ عَلَيْهِ اَجِعُوا اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ اَلَّا 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 مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَدَمِينَ وَعَلَى آرِكَ وَسَحْبِكَ يَا جَبْدًا حَسَانِ وَالْحُسَي اللہ باقی حمد و صلاح اس کے پیارے حبیب حبیب مقرم علیہ السلام کی تعریف و ترزیف کے بعد اللہ وحدہ روح لا شریک کا کروڑ ہاں لطف و کرم ہے جس پرمندگار کی مدد و نوصف اور فرد و کرم سے ہم اللہ وحدہ بودہ شریک رضا اور خوشنودی کے لئے مصدر میں جمع ہیں میرے نام ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہے لازوان میں عبود و منظور فرمائے اور ہم سب کے لئے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام و سلام کی قربت کا سبت بنا ہے قرآن حقیم کی کچھ اسے کی اطلاع کا شرف حاصل ہوا چونکہ محرم الحرام ہے اور محرم الحرام کی بڑی نسبتیں ہیں اور ایک بہت بڑی نسبت یکم محرم کی شہادت کی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ جو پچھلے جمعہ المبارک پر ذکر امیر المومنین ہوا اور چونکہ جمعہ المبارک پر اتنی نشست ہوتی ہے دونوں نشستوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک عقیدت کا اظہار تو ضرور کرسکے مگر مراد رسول داماد مرتضی امیر المومنین حضرت عمر کی صیرت مبارکہ کا کماغت کو ذکر کرنا میرے جیسے کم علم کمزور شخص کے لیے شاید وہن کرنا ہو مگر امیر المومنین کی پارگاہ آلیا میں حضری کے بعد جنکہ دوسری نسبت محرم کی نواستہ حصول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محدود ترین حسدی حضرت امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ اہلِ بیعت کا ذکر ہم سب کے لیے دینوں دنیا کی کامیابی کا سبب بھی ہے اور ہمارے خون اور ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے کہ ہم خانوادہ اہلِ بیعت کا ذکر کریں اور اہلِ بیعت مبارکہ کے ذکر کی سعادت حاصل کریں سوچنے کی بات ہے کہ اہلِ بیعت کا سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو آیتِ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت یاریہ میں تلاوت کرنے کا شک فاصل کیا اب یہ حیرام کن آیتِ مبارکہ ہے جو کہتا کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اثر پر نزول شدہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مخاطب ہے اور خطاب فرما کر کچھ سوال فرماتی میں سوچنے کی بات ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تبلیغِ مبارکہ چالی سال سے دیکھا چونکہ آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا اور تریسل برس تک اس پورے سلسلہ عالیہ میں لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دینے کے لیے آپ علیہ وآلہ وسلم کے راستہِ مبارکہ میں رکابٹیں قائم کرنے کے لیے اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اب حیران کن بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس پوری تبلیغی زندگی مبارک میں کہ جب اعلانِ نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر وسلم مبارکہ تک حضرت عبقر جیسی شخصیات بھی آپ کے ماننے والی ہیں حضرت عثمان علی جیسی شخصیات بھی ہیں حضرت عزیفہ جیسی بھی ہیں یہ وہ ماندار ترین لوگ ہیں اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالی صفات پر آپ کے وہ غلام بھی جو اپنا تان من تھن حضرت عمر جیسے وہ لوگ بھی کہ میں نے پچھلی رفعہ ارز کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کے ایمان کے علاوہ وہ رنگ نہیں تھا میں اس سارے دور مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نہ سوال کیا ہے نہ کچھ مانگا ہے حتیٰ کہ اس میں بہت بڑا کردار رکھومت مومنی حضرت خدیجہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو دودت اور سروت کی پادشاہ ہے مگر اس ساری کی ساری لائن مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر آپ کا سفر جاری ہے جب اس راستے پر سفر مبارکہ جاری ہے تو اس سفر مبارکہ میں میرا رب اعلان فرماتا ہے اے میرے حبیب مکرم علیہ السلام و السلام کل اعلان فرما دے اب لفظ کل کہ یہ تو اپنی اللہ کریم کا عبر ہے اللہ نے اسے استعمال فرمایا جب میرے مالک نے اسے استعمال کر دیا میرا اور آپ کا ایمان ہے الحمد سے بناس تک جتنا قرآن ہے اس کی زیر زبر جزم جہاں رکنا ہے آیت ہے جو ترتیب ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی مرضی منشاہ اور مقصود سے ہے قرآن کے ساری الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور وہی الفاظ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ مطاہرہ پر نازل کی ہے اب وہ الفاظ اور ان الفاظ کے ہوتے ہوئے پھر لفظِ کل ایک تک تو میں نے اس کیا کہ اکرام ہے اس کا انکار نہیں اگر ہم اگر ہم قل نہ بھی لگائیں تو آیت مبارکہ نہ بھی اعتبار سے اسے نہ مصدہ ہوتا ہے نہ اس کی ترتیب میں تو فرقاتا ہے کہ اللہ مبارکہ تحفل قربہ کہ میں تم سے سواب نہیں کرتا نہ میں نے جو مدد کی ہے وہ شکت کی ہے اس کا آجر مانتا ہوں مگر آیت مبارکہ لا سے شروع نہیں ہوتی آیت مبارکہ ہے کہ اے برحبیب مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرمانے اب سوچنے کی بات ہے کہ میرے اللہ پہلے بھی تو تیرا کلام ہے جب کلام تیرا ہے تو اس میں تو نے جو کہا وہ بھی تو اعلان ہے اللہ فرماتا ہے کل کی بڑی دسپتیں ہیں کل کی بڑی حکمتیں ہیں مفسرین اقرام نے بڑی بیان کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت مرحبی نے مقرم و مقرم کہ صرف ایک بیان کرتے ہوئے کہ اس میں بھی یوں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کل ہے نا کہ مطلب کہہ سکتا ہے کیونکہ آگے حضور کی آدھو اعلان کی ذکر ہے تو حضور کی خواہش ہے بنا شما حضور کی بھی خواہش ہو سکتی ہے مگر میرے رب نے اعلان یہ کیا کہ اے میرے حبیب وآلہ یہ میں اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہے اور میرا حکم بھی ہے حضور کی خواہش اللہ کی خواہش کیونکہ تابع ہے جس کا مطلب یہ بنا آئیت مبارکہ میں آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حضور کا قول یا حضور کی خواہش میں بھی قول بھی اللہ کا ہے خواہش بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی میرے اللہ لے کیا ہے کہ اے میرے حبیب وآلہ وسلم لوگ تیری آلِ بیعت سے تعلق قائم کریں اب آلِ بیعت کا سلسلہ ہم انشاءاللہ اس آئیت مبارکہ پر وہ یاد رکھیں آلِ بیعت سے تعلق اور غلامی کا سلسلہ بڑے تعلقات ہیں انسان کے جن کا نامندہ راد کر سکتا ہے دنیا میں والدین کا تعلق ہے بین بھائیوں کا تعلق ہے سارے رشتے ہیں یہ سارے رشتے ہوتے ہوئے بندے کی جب موت باقی ہوتی ہے اس وقت ان میں سے کوئی رشتہ بھی مدد نہیں کر سکتا اللہ بندے کے والد کی وفات ہو رہی ہیں اولاد ساری موجود ہیں ساری اولاد ہوتے ہوئے بھی نہ اس کی جانکنی میں بردہ رکابت کا سبب بن سکتا ہے نہ اس پر جو امتحان ہے تکلیف ہے اس میں رکابت کا سبب بن سکتا ہے اور یاد رکھ دیں نہ اس کی موت کے لیے جو مسائل ہیں چلو لابنہ سے تو بھائی رکابت بن جائے بھائی نہ سے بھی تو بہنیں بن جائیں بہنیں بھی نہ سے بھی تو ماں کائنات کا وہ عظیم ترین اور خوبصورت رشتہ ہے کہ جسے اللہ اپنی رحمت کی مثال فرماتا ہے مگر موت کے لیے رکابت وہ بھی نہیں بن سکتی منی یاد رکھ لیں اہلِ بیعت سے تعلق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہلِ بیعتِ مبارکہ کا تعلق وہ تعلق ہے کہ جو انسان کو ان اوقات میں فائدہ دیتا ہے جب سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں جب سارے رشتے یا ختم ہو رہے ہیں یا قربت میں ہیں مگر ان سارے رشتوں کے ہوتے ہوئے اہلِ بیعت کا تعلق وہ تعلق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ فرمان یہ ہے کہ موت کی سختیوں میں سے جب حضرت عزیز بندے کو غلامی اہلِ بیعت میں کامیاب پاتا ہے تو جو اس پر سختی کا مقم ہوتا ہے حضرت عزیز علیہ وآلہ وسلم سختی کی جگہ اس سے نرمی کے ساتھ بیٹھنا دے جس کا مطلب یہ تھیرا کہ پھر تعلق وہ ہونا چاہیے پھر نسبت وہ ہونی چاہیے کہ جس نسبت اور تعلق سے انسان کو اس وقت وہ کام آئے کہ جب اس کے لئے کوئی کام نہیں آسکتا حتیٰ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اِلَّا وَمَمْ مَا تَعْلَىٰ آلِ حُبِ مُحَمْمَدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا مُمِنہ کہ پھر سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ جو بندہ اہلِ بیت کی محبت میں مرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی موت واقع نہیں ہوتی کہ میں محمد زمانت دیتا ہوں کہ وہ مومن مرتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اِلَّا وَمَمْ مَا تَعْلَىٰ آلِ حُبِ مَحَمْمَدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اہلِ بیت محمد کی محبت میں جسے موت نصیب ہوتی ہے پھر وہ مرتا ہے ہی نہیں ماتا شہیدہ بلکہ اسے موت کی جگہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر لیا تھی کہ بھئی شہید مرتا تو نہیں ہے شہید کے لیے تو شرط ہی یہ ہے کہ سامنے میت رکھنے کے باوجود اللہ مغفر لے حینا کی دعا دیتی ہے مگر دعا ماننے کے بعد جو کا سلام پھیلنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جس جنازہ میں کھایا تھا وہ مردہ ہے نہیں اگر اسے مردہ کہا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کرے یاد رکھ لے اگر میں نے اور آپ نے شہید کو مردہ کہا مطلب کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ دعا مغفرت و بکشش کی میت کے لیے نہیں تھی باپا اس کے وسیلہ سے کہ تو اپنی مار میرا حال تھا رہنی بار میت کی تو وہ میت نہ رہی بلکہ میں اللہ اعلان یہ فرماتا ہوں اسے وہ زندگی عطا کرتی جس کا تجھے شعور بھی نہیں اور وقت یہ ہے اگر آپ کہیں شعور کی بات ہے تو چلے قرآن ہنگی میں کاؤں جگہ زندگی کی بات کرتا ہے جہاں شعور کی پابندی ختم کرتے ہوئے میرا معلوم فرماتا ہے لَا قَسَ مَنَّتْ لَزِيْنَا قَوْتَ تُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ جو دوب میری رحمیں مارے گئے گمان بھی نہ کرو کہ وہ مرتا ہے بعض وقت زبان تو بندہ کہہ دیتا ہے وہ انقدر دل میں نہ ہو زبان کی کامنی مرضی ہوتی ہے مرحلہ نے یہاں یہ شرط رکھ دی کہ تُو دل و دماغ میں یہ سوچنا بھی نہیں گمان بھی نہ کرنا لَا قَسَ مَنَّتْ لَزِيْنَا قَوْتَ تُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ بَلَّحْ يَاہُن مالک کہتا ہے وہ زندہ ہے اِنَّا رَبِّهِمْ يُرْزَرُون بلکہ رَبْ انہیں کھلاتا بھی ہے کھلاتا بھی آئے تو لڑائی ہے کہ قبروں کے پاس جاتے ہیں تو خالب کہتا ہے بابا وہ ہر قبر پر نہیں کئی مردے بیچارے تو اس کے احتیاج میں ہیں کہ شکر کرتے ہیں میرے لیے کوئی دعا کرنے آیا ہے اور کئی ایسے بھی ہیں جو لیٹے قبر میں ہیں پر خالقِ کائنات فرماتا ہے کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا وہاں جاتے ہوئے کہ وہاں تم گئے ہو تو وہ مردہ تھا بلکہ زندہ ہے تم سے اچھی زندگی رکھتا ہے اور کھاتا اور پیتا بھی آپ کہیں گے بھی یہ کیسے ہیں تمہیں نقص دیا ابھی تو صرف عائدہ مبارکہ کا ترجمہ ہے اس کے بعد تشریح ہے تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ تو ڈالیکٹ نصر قرآنی سے ثابت ہے جس کا مطلب یہ ہے جب رب اعلان فرماتا ہے کہ کئی زندگیاں زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں اور کئی ایسے ہیں جنہیں موت واقع بھی ہو جاتی ہے تو موت ایسی نہیں ہوتی کہ جنہیں ماردے بلکہ اللہ و ممہ تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ کہ جان تو ضرور نکلی ہے پر وہ مرا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اہل بیعت کی محبت میں اسے قیامت تک کے لیے زندگی نصیب پھر میں نے اس کیا کہ اہل بیعت کی محبت ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ بندے کو نصیب ہوتی ہے اس وقت کہ جب اسے وہ نصیب ہو گیا کہ اللہ و ممہ تعالی آلِ حُبِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہم یاد رکھ لیں اس کے بعد پھر ایک مرحلہ انسان پر اور وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اور وہ مشکل مرحلہ ہے کہ جب انسان کمر میں جاتا ہے موت کے بعد پھر اسے مشکل مرحلہ اور جب وہ مشکل مرحلہ ہے وہ ایسا مرحلہ ہے حاضرین محرم مکرم کہ جب بندے کی موت واقع ہوتی ہے اس وقت تو ایسا معاملہ ہے کہ چلے کچھ لوگ سمجھے ہوتے ہیں اب قبر میں تو وہ بیچارہ اکیلہ ہے جب قبر میں اکیلہ ہے تو اس قبر میں اکیلہ ہونے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر دوسرا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ اہلِ بیت سے تعلق قائم کرنا بندے کا کام ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں پہنچنے پر اہلِ بیت سے تعلق یہ ہے کہ پھر قبر میں بھی وہ دوب ہوں تیرے لیے مدد اور مفصد کا سبب بند روایت کرتے ہیں حضرت امام جلادوں تین سیوتی حفظ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عساکر سے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا اب وہ کوئی اتنا نیک نہیں تھا نہ اس حوالے سے مشعور تھا کہ وہ کوئی شریعت متحرہ کے عمل مبارکہ پر کلیت امامت کرتا تھا حضرت جلاد میں نے اس لیے جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت مبارکہ ہے آپ فرمادے ہیں کہ جب فوت ہوا تو فوت ہونے کے بعد اسی دور میں کسی شخص سے اس کی خواب میں ملاقات ہوئی جب خواب میں ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کمیت سنا تو فوت ہو گیا لوگ تیرے اوپر وہ جو سخت لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں کیا بکاوں مجھے موت واقع ہوئی اور میں جب قبر میں میری میت کو رکھا گیا حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے قبر میں رکھا گیا اور مجھے رب محمد کی عزت و عطرت کی قسم ہے کہ قبر میں میرے حساب کتاب کی جگہ میرے مالک نے مجھے کرسی عطا کر دی میرے مالک نے مجھے کرسی عطا کر دی اب سننے باتا کہتا ہے کہا صرف یہ در کہا کہ مجھے صرف کرسی عطا کر دی وہ جو میں نے کلام کہا تھا اہلِ بیعت کی تاریف کی تھی اہلِ بیعت محمد کے کن گائے تھے مجھے کہا کہ جو اہلِ بیعت کی تاریف کر کے آیا ہے وہ ہمیں بھی سنا میں نے وہ اشعار کے ادھر شروع کر دیئے جب اشعار کہے میں نے اہلِ بیعت محمد صلی اللہ علیہ مالک سلم کے حوالے سے جب میں نے وہ اشعار کہے اور ان اشعار کا صدقہ عطا سے کہا کہ میرے مانک جس طرح دنیا میں تو نے مجھے اہلِ بیعت کی محمد اہلِ بیعت کی محبت کا صدقہ غت راستے سے بچائے رکھا کرم یہ فرما کہ مجھے اس کا صدقہ پھر جو دو محبت رکھتے ہیں ان پر بھی کرم فرما حضرت جنابوں بن سیوتی فرماتے ہیں خان کے قائدات نے کہا تو پریشان نہ ہو جس طرح تو نے اہلِ بیعت کی تاریف کی ہے اس اہلِ بیعت کی تاریف کا صدقہ ہے کہ قیامت تک جو میرے محبوب کیار کی تاریف کرے گا ہر تاریف کے بدلے میں ایک منزل اسے جندگ کے قریب کروں ہر تاریف کے بدلے یہی بجا ہے کہ کبھی امام شاپی عالِ بیعت کی تاریف کرتے ہیں یہی بجا ہے کہ کبھی امام احمد بن حمد تعریف اشحار نکھتے ہیں یہی بجا ہے کہ کبھی امام عظم ابو حنیفہ غلامی کی سندہ علی بیعت محمد سے حاصل کرتے ہیں کبھی امام مالک عزب عیب محمد کی غلامی کی سند آسل کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ ساری اصلاعات کا مطلب یہ ہے کیا میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ احمد بن حمد کہ اللہ کا مقرب نہیں ہے ضرور مقرب ہے کہ آئمام عزم ابو حنیفہ کہ جسی اللہ نے سواد عاظم اہل سنت والجواد کی محبت اور دفت میں قیامت تک کے لیے حنفیت کی پادشاہ تکا کر دی کہ غلامی نہیں ہے ضرور ہے مگر یہ لوگ اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہماری نمازے روزے حج زکا ساری اپنی جگہ قائم دائم ہیں پر اہلِ بیتے اور اہل و بیتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلامی ایسی ہے تعلق ایسا ہے کہ جنت جانے کے لیے اپنے آبان پر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ اعلان یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی قربت عطا کی تو اپنے حبیب کی آل کا صدقہ آتا کرے گا ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ امام شافی کو ضرورت ہے خود ایک بیر حدیث کی دنیا کا بہت بڑا دا امام احمد بن حنبل کہ جس کا جنازہ آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے حجت ہے مرکم قربان جائے یہ وہ ہستیاں ہے کہ جن ہستیاں کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام محبوب کی غلامی سنگت اور معیت نہ صرف عطا کی ہے بلکہ سنگت اور معیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ تعلق بھی عطا کیا ہے کہ جو اپنی حدیث مبارکہ کی کتابوں میں جو بنیاد بناتے ہیں وہ اپنے عمال کو نہیں بناتے ہیں وہ یہی بنیاد بناتے ہیں کہ اگر اللہ نے کرم کیا تو اہلِ بیت کی غلامی کا صدقہ کرے گا ہمارے ہاں یہ صرف ہمارے کا دور آ گیا کہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جلے عمت میں جہاں کی اختلاف ہے اس پر تو بندہ بات کرتا ہے اگر کوئی شخصیت یا کوئی بندہ میں اب یقین کی دیئے یہ کوئی تین سال گزر گئے میرے ذہن میں آج جبتا ہے کہ یہ سمجھ نہ آ سکی کہ اگر بھائی کہتے ہیں عدامہ صاحب کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب آپ شہادت کے قریب تھے تو ہم جھوکے مارتے ہیں آپ نے سجدہ کیا الحمدلللہ سوچنے کی بات ہے آپ بھی سوچئے کہ اس میں امت کی کون سی خدمت کی کہ چلیں آپ نے تفسیر رکھ دی آپ نے حدیث مبارکہ کی شرعہ کر دی آپ نے وہ خطاب فرمانی یا قوم کی خدمت کر دی برا شبہ فمایت ہے مگر جس کا ذکر تو بندہ وہ کرے کہ جس ذکر کرنے میں اگر بندہ کہتا ہے کہ وہاں سجدہ اس لیے نہیں تھا کہ وہاں حضرت امام حسین کا حضور نہیں تھا تو ایک امت بیچاری کا تو پہلے کوئی حال نہیں کہ اس پر ڈسکس کرتے ہوئے وہ کون ہے کیوں ہے کیا شخصیت ہے اس بات کی ضرورتی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ سمجھ نہ سکی کہ آخر یہ جو ذکر کیا گیا اس ذکر سے کہ آخر اس حوالے سے آج تک محافظ ابن حجر مکی جیسی شخصیات سے لے کر آج تک محدثین کی دنیا ہے محدثین کا ایک سنسلہ ہے جس محدثین کی سنسلہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بڑے علماء ہیں بڑا بجود ہے علماء کا حدیث کی دنیا میں سند کا درجہ رکھتے ہیں مر کو اسنات کا درجہ رکھتے ہوئے آخر سوچ رہی بات ہے کسی محدث نے یہ بات نہ کی بے حمد ہی تعالی پوری ذمہ داری سے عمر کر دیا سب کچھ پروان کر دیا وہاں شریعت کے جو تقاضے ہیں آپ یقین کیجئے میری اور آپ کی ہماری کو حقات ہی نہیں جتنی شریعت کو حسین جانتے ہیں یا شریعت جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں حسین کو بستی ہے جس کے سامنے وہ شریعت متحرہ بیان بھی ہوئی ہے اسے آتی کوئی خدمت نہیں ایسے ہی ہے جیسے آج بعض بھائیوں کو فضول میں تقریف ہو جاتی ہے کہ جی کوئی سکھر امام حسین اب یقین کی یہ کوئی علمی معامدہ نہیں ہے علمی سوچ نہیں ہے اس میں بلا شما کوئی علمی مقام نہیں کائنات کی دنیا میں جو بھی محدث آیا ہے اللہ ماشاء اللہ اکھا دکھا چھوڑتے ہوئے ہر کسی نے غلامی احل بیعت میں اپنی حاضری لگوائی ہے اپنی غلامی کی سندے پیش کی ہے جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو علمی مسئلہ آگیا کسی بندے کے مسئلہ کا مسئلہ آگیا میں نے آپ کی خدمت آلی اگرس کیا یہ خدمت تو وہ خدمت ہے جو بڑی خدمت نہیں محسمہ اس کے کہ امام حسین ایسے ہی ہے جیسے بتا کہے کہ میں محرم کے اندر ذکر امام حسین نہیں کروں گا میں ذکر تلاش سابا کے ذکر پر پر نہیں مرد ایک علمہ کے لئے سوچ نے کی بات ہے کہ میں اور آپ ملار میں یہ اجازت دیتے ہیں اب کیا ملار میں شرط ہے کہ صرف حضور کی صرف کا ذکر ہو یہ بھی کل کی بات ہے محرم کے بعد سفر ہے سفر کے بعد ربی علم میں دیکھ تو صحیح شرط تو نہیں ایک مندہ نباز کی فضیلت بیار کر سکتا ہے ایک مندہ بابا روزے کی فضیلت بیار کر سکتا ہے مندہ نہیں ہے میرے اور آپ کا فتوہ کیا ہوگا ساری باتیں ہو سکتی ہیں پر حضور سے تعلق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں تین سو پیس دنوں میں صرف ایک مہینہ محرم کا ہے بابا با کی سائے تین سو دنوں میں سکر صحابہ گج بچ کے ہونا چاہئے ہم سکر کانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں مگر جو بندہ جان پوچھ کے سکر احضر بیعت کی جگہ جب سکر احضر بیعت کے معاملے کے حوالے سے کچھ اور بیان کرتا ہے تو یاد رکھ لیں وہاں مسئلہ عرمی نہیں ہے وہاں مسئلہ اس کے عرم کے سوچ نہیں ہے اس کے امادے کی سوچ کبھی نہیں ہے اس کے ایمان کی کمزوری کا معلدہ ہے کہ وہاں ہر کسی کی کنجیش ہے نہ مستفیٰ کا ذکر ہے ذکر نہ لین کا تسکر اور ظلم کی اخیر ہے کہ ہم حضور کی ساری نسمتوں کے ذکر کرتے ہیں نالید مصطفیٰ کا ہے حضور کی حجر حضور کی ناکہ مبارکہ کا ہے چند افسر پھرنے کا سلام ہے مرکبی سوچ تو سہی نالید میرے آقا کو چونتی رہی حسین وہ حصی ہے کہ جسے میرے آقا گوھ میں بچھا کر ادار کر 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 کہ میرے مالک گمہ ہو جا یہ حسن حسین وہ ہیں جن سے محمد محمد کر اور جسے میرے آقا چونتے نہیں تھکتے ہیں کہ روایت کمزور ہے سوچنے کی بات ہے حسن مائی چاہی گا سوچنے کی بات ہے کہ جسے ذکر اہل بیعت کے لئے معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا میرا کو سارا معاملہ فوکس اس میں اپنی طرف سے اب میں کیا کہہ سکتا ہو کہ معاملہ یہ ہے کہ اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کے لئے کہ وہاں حضور کا یہاں ذکر ہوتا ہے وہاں تو کسی نہ محدث کے لئے کوئی پھڑکنے کا سمب بنتا ہے نہ بیبریشن ہوتی ہے مگر جب محل 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 نماز کا حکم دیں تو کیا ایک بندہ محل 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 دی نماز پر حکم دے گا تو وہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا اس لیے کہ مولد مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت میرے اور آپ کے دلوں میں رج بس جائے یہی وجہ ہے کہ جب دل میں رج بس جاتی ہے سوچنے کی بات ہے جس مصطفیٰ سے وہ محبت کرتا ہے میرے محبت پیغام پیجتا ہے صدائق ملن کرتا ہے ناکے پڑتا ہے وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت مخدومہ تیمہ طاہرہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے وسیلہ و جلیلہ کے حوالے سے وسیلہ و جلیلہ کے حوالے سے اعلان یہ فرماتے ہے کہ میرا اعلان یہ ہے کہ وہ اعلان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بندے کی عقق یہ ہونا چاہیے شعور یہ ہونا چاہیے جہاں ذکر اہل بیت ہوگا اس کے لیے جو بنیادی ضروری عمر ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے خون مبارکہ تھا جب بندے کا حیاء ختم ہو یہ حسد کچھ ہو جاتا ہے شرط ہے حیاء ہو اس کا خون بھی حیاء پانا ہو اسے کچھ خدا نے ردی برابر حیاء آتا کیا ہو تو یہ ذکر کو ذکر ہے کہ جس ذکر کے بغیر زندگی بھر بندے کا عباد پورا نہیں ہوتی میں نے اس لیا کہ حضور فرماتے ہیں مخلومہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ حضر کہ فاطمہ حسین حسین کو رونے نہ دیا کر بچے روتے بھی ہیں دنیا جہان میں ایک نظام ہے آپ کیوں تاجدار کائنات فرماتے ہیں فاطمہ جب حسین بلتا ہے تو میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی سوچ رہے کہ ایک لمح کے ضروری عمر ہے کیا یہ ساری باتیں ہم کہتے ہیں کہ یہ حلیظ انت کی نہیں کیا یہ ایمان کا حصہ نہیں حصہ بھی ہے ایمان بھی ہے یاد رکھ لیں پر شرط ہے کہ بندے کے دن میں ایمان ہو ایمان کے لئے ضروری عمر یہ ہے ایمان کی ضروری تاریخ یہ ہوتی ہے ایمان کہتے ہی سے ہیں اگر نادیر مصطفیٰ سے محبت ہے حضور کی سواریوں سے محبت ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں اب انتنی حضور صدق دعو علی بادی صدق کی سواری ہے پر حضور کے کاؤں کو لگتی ہے بابا اگر کوئی بندہ حضور کی نالین کی توہین کر دے اہل سنت کے ہاں وہ صاحب ایمان نہیں رہتا یعنی اگر نالین مصطفیٰ کی توہین سے وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کیسا مسلمان رہے کہ جس کی زبان پر ذکر حسین نہیں ہے ذکر حسن نہیں ہے اہل بیعت کے ذکر کے لئے وہ کہتا ہے محرم شرط نہیں ہے نہ تو اپنی تحقیق اپنا پاس رکھ خدا تجھے جہندم کا سامان کر دے اہل بیعت کے ذکر کی شرط ہی یہ ہے کہ محمد کی اہل بیعت کا ذکر سو محرم میں نہیں اتنا بڑا ذکر ہے وہ سوچنے کی بات ہے میرے آقا یہ فرماتے ہیں اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو اس خوشی کا آگا سے یہ ہے میری آمد بیعت محمد سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اور آپ کے لئے بڑی خوبصورت بات ہوگی لفظ موعدہ موعدہ موانس کا سیکھا ہے اور موانس بیواہد کا ہے یار سکر اللہ قرآن حقیم کی الفاظ کی سمجھ لائی کہا سمجھ لیں کی ضرور ہی نہ تھی حضور کی قربت سے گرار دی یہ ہے وہ قوم ہے حضرت عمر مومنین آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآل سلم کائنات میں عورتوں میں سب سے پڑھ کر جس حسدی سے محبت کرتے تھے وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآل سلم جس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ تو بات عرب مین کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کو قربت کہا اپنا جگر کہا جگر کا دکھا کہا قربت عطا کی اور اسی فاطمہ کی اولاد کے ذکر پر اگر کسی محمد کو مسئلہ ہے کاری کو مسئلہ ہے ادامہ کو مسئلہ ہے یاد رکھ لیں یہ فرقہ باریت کا نہیں ہے رب محمد کی عزت کی قسم ہے جس دل میں اہل بیعت کا ذکر نہیں آتا سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں ایمان نصیب نہیں ہوتا اگر ایمان نصیب ہوتا لا اسالکم علیہ اجرہ الا ممت کا فل قربہ کا اعلان نہ ہوتا اور پھر ختم کرتے ہیں کہ حضور کی قربت ہے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حسن حسین کو گود میں بٹھایا بی بی صاحبہ اور حضرت علی کو ساتھ رکھ کے اعلان یہ کر دیا میرے اللہ یہ محمد کی آل ہے یہ محمد کی قربت ہے کہ جس ہر چیز کی فصیلت ہو نہ ہو تو احل بی کی نہ یقین کی تھی ہے نہ اس بائد کا فیدہ ہے بائد کے فائدے کے لیے جو پہلا مراندہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں احل بی کی محمد آگئی جہاں حضور کی اترت کا حیاء آگیا جہاں فاطمہ اور آل فاطمہ جہاں آلی اور آلاد آلی کا حیاء گیا اس آلاد آلی کے حیاء کا فائدہ یہ ہے کہ ہم چلے تھے وہ قبر میں بھی حشر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں قیامت کے دن پل سرات سے بندہ گزر نہ سکے گا جس کے ہاتھ پہ پروانہ ہو اور وہ پروانہ علی نے نہ دیا وہ پروانہ جس کا مطلب یہ ہے قبر بھی بچے دی تو اہل بیعت کا صدقہ جب سختیاں موت کی سختیاں کم ہوں گی تو اہل بیعت کا صدقہ پھر قبر کی آسانیوں کے بعد حشر کے دن ہر کوئی پریشان ہوگا جو پاہر لوگ پریشان نہیں ہوں گے وہ صرف وہ ہوں گے جو اہل بیعت محمد سے محبت کر محرم کا صدقہ اللہ مجی اور آپ کو اپنے محبوب کی محبوب و مقرب خاندان مبارکہ کی محبت عطا فرمائے مبدت عطا فرمائے میری اور آپ کی قبر اور حشر میں اہل بیعت محمد کی محبت قائم دائم رہے ادا ہمیں اسی پر قائم رہے 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 رہے